اس جیت سے سن رائزر ہیدر آباد جو ہے ان کا رن ریٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں آ چکا ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں پہلے نمبر پر جو ہیں وہ کیکہ آر موجود ہیں دوسرے نمبر پر راجستان رویلز تیسرے نمبر پر سن رائزر ہیدر آباد چوتھے نمبر پر چنائی سپر کینگز ہے جبکہ پانچویں اور چھتے نمبر پر ڈیلی کیپیٹلز اور لکناؤ سپر جینٹس موجود ہیں آئی پیل جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچنے والی ہے ہر ٹیم کے کوئی دو دو میچز رہ چکے ہیں لیکن اب جو مقابلہ ہے سن رائزر ہیدر آباد چنائی لکناؤ اور دیلی کے درمیان ہے کہ کون سی ان میں سے چار ٹیمیں جو ہوں گی وہ تک پہنچیں گے کیونکہ راجستان رویلز اور کےکی آر جو ہے وہ آل ریڈی آل موسٹ تقریباً پلی آف کے لیے کولیفائی کر چکے جی تو پھر آئی پیل دوزار چوبیس میں سے ممبئی ایڈیلز جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے وہ کیسے ہوئی ہے اس بارے میں ہم آپ کو ابھی بتائیں گے اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آج ہیدر آباد میں سن رائزز ہیدر آباد اور لکناؤ سپر گینٹس کے درمیان میچ کھیلا گیا جس میں بہ آسانی دس وقتوں سے شکست دے دی ہے لکناؤ کہانی کی شروعات کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ لکناؤ سپر گینٹس جنٹس کے جو کیپٹن ہیں آہ کیل راول ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں کوئنٹن ڈی کاؤگ جو انجرٹ بیٹس مین ہوتے ہیں ان کو اس میچ میں کم بیک رائے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیل راول اوپن کرتے ہیں لیکن آہ کیل راول پہلے آور میں ہی پرویزین کی طرف لوڈ جاتے ہیں اس کے بعد مارکس ٹوینس آتے ہیں انفارچنیٹلی وہ بھی دوسری یا تیسری بال پر کیج آؤٹ ہو کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کرونال پانڈے آتے ہیں جو کیل راول کے ساتھ پچاس ایک رنس کی پارٹنشپ کرتے ہیں لیکن وہ بھی جلدی رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیل راول بھی پرویلین کی طرف لوڈ جاتے ہیں لیکن ان کے ایک بلے باز ہیں لور میڈل آرڈر میں آیوش بدانی جو پچاس رنس کی اننگز کہلتے ہیں ان کے ساتھ جو پارٹنشپ لگاتے ہیں وہ آہ بیسٹن اس کے جو بلے باز ہیں نکولیس پورن وہ سکسٹی رنس کی اننگز کہلتے ہیں اور اس طرح بیس آورز میں لکناؤ کا جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ ون سکسٹی سیون پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جب ہیدر آباد کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے تو پاور ریل ہیٹنگ جو ہے جس کو پاور ہیٹنگ کہتے ہیں اسی سے شروعات ہوتی ہے ابیشیک شرما جو ہیں وہ انیس بالوں پر ففٹی لگاتے ہیں جبکہ ٹریویس ہیڈ جو ہیں وہ آئی پیل میں لگتار پانچ پی ففٹی لگات ہیں اس میچ میں خاص بات یہ ہے کہ ٹریویس ہیڈ جو ہیں وہ سولہ بال پر پچاس رنس بناتے ہیں جو ابیشیک شرما ہے وہ انیس بال پر پچاس رنس کی اننگز کھیلتے ہیں چھے آورز میں ایک سو نو رنس وہ بناتے ہیں پاور پلے میں ریل ہیٹنگ کرتے ہیں صحیح پاور ہیٹنگ کرتے ہیں وہ پہلے چھے آورز میں ٹوٹل جو ہیں وہ سولہ چھکے لگاتے ہیں آٹھ چھکے جو ہیں وہ ٹریویس ہیڈ لگاتے ہیں جبکہ ابیشیک شرما جو ہیں وہ بھی آٹھ چھکے لگاتے ٹریویس ہیڈ ٹوٹل کونٹی نائن بالز پر ایٹی نائن رنس کی اننگز کھیلتے ہیں جبکہ ابھی شیخ شرمہ پچیس بالوں پر سیونٹی فائف رنس کی اننگز کھیلتے ہیں اگر بیس سے تیس رنس زیادہ ہوتے تو آج آئی پیل کا فاسٹسٹ سنچری کا ریکارڈ بھی توڑ دیتے جس طرح ٹریویس ہیڈ کھیل رہے تھے اور ساتھ میں ابھی شیخ شرمہ تو اس جیت سے سن رائزر ہیڈراباد جو ہے ان کا رن ریٹ جو ہے وہ پازیٹیو میں آ چکا ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں پہلے نمبر پر جو ہیں وہ کیکی آر موجود ہیں دوسرے نمبر پر راجستان رویلز تیسرے نمبر پر سن رائزر ہیڈراباد چوتھے نمبر پر چنائی سپر کینگز ہے جبکہ پانچویں اور چھٹے نمبر پر ڈیلی کیپیٹلز اور لکناؤ سپر جینٹس موجود ہیں اس کے علاوہ کل آر سی بی اور راجستان رویلز کے درمیان میچ کھیلے جائے گا وہ بھی ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا آئی پیل جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچنے والی ہے ہر ٹیم کے کوئی دو دو میچز رہے چکے ہیں لیکن اب جو مقابلہ ہے سن رائزر ہیڈراباد چنائی لکناؤ اور دیلی کے درمیان ہے کہ کون سی ان میں سے چار ٹیمیں جو ہوں گی وہ پلے آف تک پہنچیں گے کیونکہ راجستان رویلز اور کیکی آر جو ہے وہ آل ر ریڈی آل موسٹ تقریباً پلے آف کے لیے کوریفائی کر چکی ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں